چوتھا حصہ سبق نمبر ستارہ احکام مساجد کا بیان مسجد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مقام جو نماز پڑھنے کے لئے مخصوص کر لیا جائے اور وہاں باجمعات یعنی آزان و اقامت سے نماز ہوتی ہو مسجد کہلاتا ہے مسجد کے لئے عمارہ ضروری نہیں یعنی خالی زمین اگر کوئی شخص مسجد کر دے تو وہ مسجد ہے اور جو جگہ مسجد ہو گئی وہ قیامت تک مسجد ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے پچیس درجے زائد ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ صبح و شام مسجد کو جانا از اس میں جہاد فی سبیل اللہ ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لئے نکلا تو جو قدم چلتا ہے اس سے درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ مٹتا ہے اور قرآن کریم سے بھی یہ مضمون ثابت ہے کہ جو قدم نمازی مسجد کی طرف چلنے میں رکھتا ہے اس پر عجر و ثواب لکھا جاتا ہے مسجد کے عاداب کیا ہے؟ مسجد میں ان عاداب کا لحاظ رکھنا چاہیے جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرو بشرتے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ ذکر وہ درس میں مجغول نہ ہو وقت مکرو نہ ہو تو دو رکع تحیت المسجد عدا کرو ذکر کے سیوہ آواز بلند نہ کرو دنیا کی کوئی بات مسجد میں نہ کرو مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو جگہ کے متعلق کسی سے جھگڑا نہ کرو اس طرح نہ بیٹھو کہ دوسروں کے لئے جگہ میں تنگی ہو نمازی کی آگے سے نہ گزرو انگلیاں مت چٹکاؤ ذکر الہی کی کسرت کرو وضو کرنے کے بعد پانی کی ایک چھینٹ بھی فرش پر نہ گرنے دو کھڑے ہو کر تکبیر نہ سنو کہ مکروح ہے بلکہ اقامت کہنے والا جب حیاء اللہ الصلاح کہے اس وقت کھڑے ہو مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کرو کہ آواز آہستہ نکلے اسی طرح کھانسی ڈکار اور جمائی کو ضبط کرنا چاہیے اور نہ ہو تو حتی لمکان آواز دبائی جائے قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منع ہے مسجد میں کسی طرف نہ پھیلاؤ کہ خلاف عداب دربار ہے مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا یا فرش مسجد پر کوئی شے مثلا لکڑی چھتری پنکھا بغیرہ دور سے چھوڑ دینا یا پھینک دینا اس کی سخت ممانت ہے مسجد میں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں مسجد میں کھانا پینا سونا اعتقاف کرنے والے اور پردیسی کے سیوا کسی کو جائز نہیں لہذا اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا یا سونا چاہتا ہے تو وہ بنیت اعتقاف مسجد میں داخل ہو اور ذکر کرے یا نماز پڑے اس کے بعد وہ کام کر سکتا ہے نیت اعتقاف یہ ہے بسم اللہ دخلتو وعلیہ توقلتو ونویتو سنت العتقاف اور ماہ رمضان میں روزہ افطار کرنے کے لئے اگر خارج یہ مسجد کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہ افطار کریں جب تو مسجد میں افطار نہ کریں ورنہ داخل ہوتے وقت اعتقاف کی نیت کر لیا کریں اب افطار کرنے میں حرج نہیں مگر اس بات کا بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ مسجد کا فرش یا چٹائیاں خراب نہ ہو مسجد میں سوال کرنا جائز ہے یا نہیں آدھا میں مسجد کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی اپنے لئے مسجد میں بھیک مانگنا منع بلکہ حرام ہے اور مسجد میں مانگنے والے کو دینا بھی منع ہے بلکہ آئیمہ دین نے فرمایا کہ جو مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دے وہ ستر پیسے رائے خدا میں اور دے کہ اس پیسے کے گناہ کا کفارہ ہو ہاں دوسرے محتاج کے لئے امداد کو کہنا یا کسی دینی کام کے لئے چندہ کرنا جس میں نہ غل شور ہو نہ گردن پھلانگنا نہ کسی کی نماز میں خلل یہ بلا شبہ جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے اور بے سوال کسی محتاج کو دینا بہت خوب اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم سے ثابت ہے بدبودار چیزوں کے ساتھ مسجد میں جانے کا کیا حکم ہے بدن یا کپڑے یا موں میں کوئی بدبو ہو تو جب تک دور اور صاف نہ کر لیں مسجد میں جانا حرام اور نماز میں داخل ہونا منع ہے بدبودار کسیف حقہ پینے والوں کو اس کا خیال بہت ضروری ہے اور ان سے زیادہ سگریٹ بیڑی والوں کو اور ان سب سے زیادہ عشد ضرورت تمباہ کو کھانے والوں کو ہے جن کے موں میں ان کا جرم دبا رہتا اور موں کو بسا دیتا ہے یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بدبو ہو جیسے مٹی کا تیل کچھا لہسن پیاز وغیرہ غرض مسجد کو ہر گھن اور بدبو کی چیز سے بچانا واجب ہے اور مسجد میں جوتے رکھے تو اس کو پہلے صاف کرے مسجد کی کوئی چیز مسجد کے علاوہ استعمال میں لانا کیسا ہے مسجد کی چھوٹی بڑی کوئی چیز بے موقع یا کسی دوسری غرض میں استعمال نہیں کر سکتے مثلا لوٹے میں پانی بھر کر لے جانا اس کی چٹائی یا فرش وغیرہ اپنے گھر یا کسی اور جگہ بچھانا یا کسی اور طرف استعمال میں لانا مسجد کے ڈول رسی سے گھر کے لئے پانی بھرنا مسجد کے سقایا یا ٹینکی یا گھڑوں مٹکوں میں بھراوا پانی گھر لے جانا یوں ہی سقایا کی آگ گھر لے جانا یا اس سے چلم بھرنا جائز نہیں محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا مزید جامعہ میں محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اگرچہ جماعت قلیل ہو جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اگرچہ وہاں بڑی جماعت ہو بلکہ اگر مسجد میں جماعت نہ ہوئی ہو تو تنہا جائے اور ازان و اقامت کہے اور نماز پڑھے تو وہ جامعہ مسجد کی جماعت سے افضل ہے ہاں اگر مسجد محلہ کے امام میں کوئی ایسی خرابی ہو جس کی وجہ سے اس کے پیشے نماز پڑھنا منع ہے تو یہ مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد کو جائے اور وہ مسجد اختیار کرے جس کا امام شرائط امامت کا جامع اور متدین یعنی دیندار متقی ہو مسجد میں دوبارہ جماعت قائم کرنا درست ہے یا نہیں شعر عام کی مسجد میں لوگ جوگ در جوگ آتے اور نماز پڑھ کر چلے جاتے یعنی اس کے نمازی مقرر نہ ہو ایسی مسجد میں اگرچہ ازان و اقامت کے ساتھ جماعت تانیہ قائم کی جائے تو کوئی حرق نہیں بلکہ یہی افضل ہے کہ جو گروہ آئے نئی ازان و اقامت سے جماعت قائم کرے یہی حکم اسٹیشن اور سرائق کی مسجدوں کا ہے اور مسجد محلہ میں جس کے لئے امام مقرر ہوں اور امام محلہ نے ازان و اقامت کے ساتھ بطریقہ مسنون جماعت پڑھ لی تو نئی ازان اور اقامت کے ساتھ پہلی حیات پر دو بارہ جماعت قائم کرنا مقروح ہے اور اگر پہلی جماعت بغیر ازان کے ہوئی یا آہستہ ازان ہوئی یا غیروں نے جماعت قائم کی تو پھر دو بارہ جماعت قائم کی جائے اور جماعت جماعت ثانیہ نہ ہوگی اور حیات بدلنے کے لئے دوسری جماعت کی امام کا محراب سے دائیں یا بائیں ہٹ کر کھڑا ہونا کافی ہے موسیقی